نمازکار دوستو کنڈلی بھگے کے آنے والے اپیسوڈ میں پلکی سمیہ سنایا کو سمجھاتی ہوئی نظر آئے گی اور بولتی ہوئی نظر آئے گی کہ ہمیں اس سے سادھی کرنی چاہیے جو ہماری ریسپیکٹ کر سکے اور اپنا مطلب سیدھا بھی نہ کر سکے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کہانی کا ایک نہیں بلکی سمیہ کیا ہی ٹوشٹ آتے ہوئی نظر آئیں گے اور وہ بات کسی اور کی نہیں بلکی وہ سوریا کی کر رہی ہے کیونکہ پلکی جانتی ہے اس چیز کو یہ سب کچھ کوئی اور نہیں بلکی یہاں پر جو گریب ہی حرکت کر سکتا ہے وہ سوریا ہی ہے اور سوریا کے بارے میں کس طریقہ سے کیا کیا بولنا ہے وہ یہاں پر سب ہی کچھ پتا ہی ہے کیونکہ پلکی حالکہ سوریا کے بات کو رکھنے کے لیے یہاں پر گئی تھی سنایا کے گھر لیکن سنایا کی موم نے بلکل ساپ ساپ انکار کر دیا کہ ہم کسی بھی طریقہ سے سوریا کے بارے میں ایک سب نہیں سنیں گے اس گھر میں کچھ بھی جی ہاں سوریا کو برائی نہیں سنیں گے آپ لوگ جانتے ہیں کہ سوریا اس قدر اتنا گرفہ لڑکا ہے وہ چیز بتانے کے لیے ہی گئی تھی لیکن دوستو آخر کار سنایا کی موم نے یہاں پر پلکی کو الٹے ہاتھن لگتے ہوئے لیا اور اپنے گھر سے بھگاوی دیا تھا آپ لوگ جانتے ہیں کہ کہانی کا ایک نہیں بلکہ اس سے میں الگ الگ طورش جستگ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سب ہی لوگ حیران بھی ہیں پریشان بھی ہیں اور حیران اور پریشان ہونے کے پیچھے لگتار کئی ریجن کئی لوجک بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں لوترا پریوار میں اب وہ ہی ہوگا جو یہاں پر کرن چاہے گا یا پھر راکی ماں چاہیں گی یا پھر چہانے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ اور بھی ہاں پر پریتا بھی ہے کابیا بھی ہیں اور راجویر بھی ہے جی ہاں دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائیں گا